ان کے لب رنگی کی یہ ٹھابریں تھی کہ جس نے حاملہ عورت کے تعلق سے ہے کہ آٹھ مہینے کا بیوی کو حمل ہے اسی صورت میں روزہ رکھنے میں ان کو دشواری ہے نہیں کہ حمل کے تعلق سے تو آٹھ مہینے کا اور یہ چھے مہینے کا اگر یہ کہ خود کا اتنا تجربہ ہے کہ روزہ رکھنے سے ان کو یا بچے کی صحت کو نقصان ہے یہ ان کی صحت اتنی گرتی ہے کہ دن میں پورے دن یعنی بے ہوشی تاری رہتی ہے چکر آتے ہیں پانی کی بہت زیادہ کمی رہتی ہے اور یہ کہ ماں کو یا بچے کو دونوں میں سے کسی کو بھی اگر نقصان ہو تو روزہ کے اندر اس میں ریایت ہوگی روزہ اس میں چھوڑ سکتے ہیں اب کچھ معاملے ایسے بھی ایمیل پہ آئے ہیں کہ مطلب ایک یا دو مہینے کا خواتین نے بتایا کہ ان کو حمل یہ دو مہینے کا ہوتا ہے تو اسی صورت میں کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ پریگننٹ عورت مطلقاً روزہ نہیں رکھ سکتی تو یہ خیال باطل ہے کہ مطلب عورت اگر حاملہ ہو تو شروع سے نو مہینے کے یعنی کوئی سے بھی مہینے کو اس کو حمل ہو اس کو روزہ معاف ہے ایسا نہیں ہے شروع کے ایک دو مہینے میں تو شاید ایسا ہوتا ہے کہ دو تین مہینے تک اگر وہ روزے رکھ لیں گی تو ان کو دشواری نہیں ہوگی چار مہینے پانچ مہینے کے بعد تھوڑی دشواری پیش آ سکتی ہے وہ بھی اگر اس میں بھی اگر کوئی امت والی صحت مند عورت ہے کہ وہ رکھ سکتی ہے تو اس کے لیے رکھ لینا بہتر ہے البتہ یہ کہ اگر اس میں اسی صورتحالے کے نقصان ہے پانی کی کمی ہے تو اسی صورت میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ فاسق طبیب تو آج کل رہتے ہیں تو اس لیے خود کا تجربہ زیادہ کار کرو گا اس میں کہ خود کی صحت کو لے کر بندے کو زیادہ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ ابھی میں روزہ اگر رکھ ہوں تو مجھ سے دن کٹ پائے گا یا نہیں کٹ پائے گا تو اگر خود کا ایسا شدید نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اس حمل میں روزے کی گنجائش اس سے نہیں ہوتی یا گرمی یا پیاس کی ویسے روزہ مکمل کرنا ان کے لیے دشوار ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہ روزے کو ترک کر دیں اور یہ کہ اس کے بعد عید کے بعد ان روزوں کی یعنی حمل کے بعد ان روزوں کی قضاء کر لیں مگر جب یہ روزے ترک کریں تو ایسی صورت میں ان کو کھانا پینا تو چاہیے تو چاہیے کہ روزے والوں سے ذرا ڈھک چھپ کر کھائیں کسی کے سامنے اس چیز کا اظہار نہ کریں گے روزے سے نہیں ہے